آج کے سوڈیو کے اندر بات کریں گے ایسے تمام طلبات جن کو تینٹھ کلاس میں سپلیاں آئی تھی ان طلبات کے جو سپلیمنٹی امتحانات ہیں وہ کب تک جاری ہوں گے ویڈیو کو اندیکھ ضرور دیکھے گا کوئی بھی پرینٹسکیپ نہیں کیجئے گا چینل پر نیو ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسے مزید انگفرمائی ویڈیو صاحب تاکہ دیلی پوائنٹی رہے میں نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بات آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ایسے تمام طلبات جن کو ایک یا دو سپلیاں ہیں جسٹ انہی کو سپلی کا پیپر دینا چاہیے یا میکسیمام جن کی تین سپلیاں ہیں وہ طلبات کو سپلی کا پیپر دینا چاہیے باقی جن طلبات کو پانچ چھ سپلیاں ہیں ان طلبات کے لیے سپلیمنٹی امتحانات کی بجائے ان کو امپروو کرنا چاہیے لیکن ایسے تمام دلوہ و دلوہ جو کہ سپلی کا پیپر دینا چاہتے ہیں وہ بار بار فیسن کر رہے ہیں کہ سادی ہمارے جو سپلی کے ایکزیم ہیں وہ کب تک سٹارٹ ہوں گے کیا ہمیں فورٹی ڈیئز کے بعد پیپر دینا چاہیے یا ہمیں نیکس یئر فریش سینٹ کے ساتھ اپیئر ہونا چاہیے تو میری اس صورتحال میں جو سیئیشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہے اگر تو آپ کو ایک یا دو سپلی کی بیس پر آپ سپلی کا پیپر دینا چاہتے ہیں پھر تو آپ چاہے آپ فورٹی ڈیئز کے بعد دیں جائے آپ نیکس یئر اپیئر ہوں تو آپ کے جو ایکزیم ہیں وہ آپ پاس کر جائیں گے لیکن ایسے طلبہ و طلبات جن کو پانچ چھ سپلیاں ہیں یعنی کہ تین سے چار سے زیادہ سپلیاں ہیں ان طلبہ و طلبات کے ریمی اس ویجیشن یہی ہے کہ وہ نیکس یئر یا فریش ٹیم تھا ہے تو ان کے ساتھ امپروو کریں تیاری کر کے ان کو کلیئر کریں تاکہ آپ کے میکسیمم مارکس آ سکیں اور آپ کا نیکسٹ کسی اچھی یونیسٹی میں ایڈمیشن ہو سکے تو اس طرح سے تو آپ کا نہ تو نیکسٹ ایڈمیشن ہونے والا ہے نہ ہی آپ کسی اچھی جگہ پر جا کر بعد میں کوئی جوب گرہ کر سکتے ہیں تو آپ کو نیکس یئر اچھی تیاری کے ساتھ اپیئر ہونا جائیے امید ہے اگر کی ویڈیو اس لیے ہوگی ویڈیو اچھلے کے ویڈیو کو لائک آئے تھے چنل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں میں ویڈیو ساتھ آپ کے لیے اللہ حافظ